بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مراقبہ سبحان اللہ کیسے ادا کیا جاتا ہے ناظرین وظائف قرآن کے بے شمار طریقے ہیں قرآن کی ہر ہر صورت اور ہر ہر آیت مبارکہ کے بے شمار طریقوں سے وظائف کیا جاتے ہیں اور وظائف کے سبی طریقوں میں سب سے افضل طریقہ مراقبہ ہے پرانے وقت میں اللہ کی درویش بندے مراقبہ کا طریقہ اپنے صرف ان ہی موریدین کو بتاتے تھے جنہوں نے ایک عرصہ تک ان وزرگوں کی خدمت کی تھی لیکن ہمارے سلسلہ نے اس طریقہ کو تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے عام کر دیا ہے تاکہ ہر خاص و عام اللہ کے نام کے فیض و برکات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکے ناظرین مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے کا دل ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ خود بخود پکارتا ہے اور یہ فرد جاگ رہا ہو سو رہا ہو یا دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو اللہ کا ذکر اس کے سینے میں جاری رہتا ہے اور یہ ذکر بقائطہ اسے سنائی بھی دیتا ہے یعنی مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے کا دل چوبیس گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے اب غور کریں کہ اگر کسی فرد کا دل چوبیس گھنٹے خود بخود اللہ کا ذکر کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرن سے کتنا عجر و سواب ملے گا سبحان اللہ کے عجر و سواب کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو فرد ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنت میں اس فرد کے لیے ایک درخت لگاتی ہے اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی فرد سو سال تک اس کے نیچے سفر کرے گا تو بھی اس کے سائے سے جان نہیں چھڑا سکے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرد دل سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اس کا عجر و سواب زبان کی نسبت ستر گناہ زیادہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کی زبان نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک درخت لگے گا لیکن اگر آپ کا دل ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کو ہم ستر سے ذرب دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا مطلب یہ کہ اگر آپ کا دل ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے کرم سے آپ کے لئے جنت میں ستر درخت لگاتی ہے اور اگر یہ دل سبحان اللہ محرم الحرام کے مہینے میں پڑھے تو سواب ستر گناہ اور بڑھ جاتا ہے رگیل اول کے مہینے میں پڑھے تو اس سے بھی زیادہ سواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملتا ہے اور اگر یہی دل سبحان اللہ رمضان و مبارک کے مہینے میں پڑھے تو سواب اور اللہ کی رحمتوں کا کیا عالم ہو سکتا ہے ناظرین یہ ہم نے دل کے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی ہے اب غور کریں کہ مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے کا دل تو چوبیس گھنٹے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے تو اس فرد کو جو اللہ کی بارکہ سے عجر و سواب ملے گا اس کا کیا عالم ہوگا ناظرین اس عجر و سواب کا کوئی انسان اور فرشتہ اندازہ نہیں لگا سکتا اس عجر و سواب کا علم صرف اور صرف میرے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے کسی اور کو نہیں اور یہ بھی گوھر کریں کہ کیا مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے افراد کو اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہرگز نہیں ناظرین سبحان اللہ نہ صرف اسم عظم اور بہت بڑی دعا ہے بلکہ یہ بکشش کا وسیلہ بیماریوں سے شفا اور ظہری و باطنی ہر قسم کے دشمن سے تحفظ کا روحانی ذریعہ بھی ہے مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے کے کاروبار میں اللہ تبارکہ تعالی کی رحمت سے بے حد ترقی ہوتی ہے اور اس کا گھر اور اولاد ہر قسم کی آفت سے اللہ تبارکہ تعالی کی رحمت سے محفوظ بھی رہتی ہے یہ تھے ناظرین مراقبہ سبحان اللہ کے مقتصر فضائل اب ہم مراقبہ سبحان اللہ کو ادا کرنے کا وہ طریقہ بیان کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے مزرگوں سے سینہ بسینہ ملا ہے مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے کے لئے آپ قبل رکھ جائے نماز بچھا کر اس پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جائے آنکھیں بند کر لیں اور گردن کو تھوڑا سا جھکا لیں اب اسی حالت میں گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے اس کے بعد اپنی مکمل توجہ اپنے دل کی طرف مرکوز کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے دل کے اوپر اللہ تبارکو تعالی کا نام سبحان اللہ نور سے لکھا ہوا ہے آپ نے سبحان اللہ کا ذکر نہ تو اپنی زبان سے کرنا ہے اور نہ ہی دل میں بلکہ آپ نے صرف تصور میں دل پر سبحان اللہ لکھا ہوا محسوس کرنا ہے اس دوران آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا اور آنکھوں کے سامنے روشنیا آنا بھی شروع ہو جائیں گی اور کچھ ہی دیر میں آپ کو آپ کے دل سے مدہم سی آواز میں سبحان اللہ کا ذکر سنائی دینا شروع ہو جائے گا اب آپ کا کام اس ذکر کو صرف پانچ منٹ سے پندرہ منٹ تک عدب اور غور سے سننا ہے یہ مراقبہ آپ روزانہ پانچ سے پندرہ منٹ تک کریں گے مراقبہ کے دوران آپ کے ذہن میں خیالات کی بھرمار ہو سکتی ہے بے حد پرانی یادیں محبتیں نفرتیں غم و غصہ اور بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں گردش کرنے لگیں گی بعض لوگ تو ان سے گھبرا جاتے ہیں ناظرین یہ ساری چیزیں مراقبہ کا حصہ ہیں ان چیزوں کا سامنے آنا ہی مراقبہ کی اصل کامیابی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مراقبہ ان ہی فضول چیزوں کو آپ کے ذہن اور آپ کی روز سے ساف کر رہا ہوتا ہے اور اس باطنی صفائی کے دوران ایسی حلچل ذہن میں ضرور ہوا کرتی ہے لہٰذا ان سے پریشان نہ ہو اور مراقبہ میں اپنا پورا ٹائم دیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر اپنا فاز کرم فرمائیں مراقبہ اسم شانعظم سبحان اللہ ادا کرنے کی ہر مسلمان بہن بھائی کو ہمارے بزرگوں کی طرف سے عام اجازت ہے اور اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید رہنمائی درکار ہو تو آپ ڈسکرپشن میں یا سکرین میں دیئے گے نمبرز پر رابطہ کائم فرمائیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو افراد مراقبہ اسم شانعظم سبحان اللہ کا شوق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو نقش اسمعظم چاندی کی تقریب پر کنندہ کروا کے اپنے پاس ضرور نقش اسمعظم مراقبہ سبحان اللہ ادا کرنے والے افراد پر اپنے فیض و برکات کا جو ظہور کرتا ہے اس سے ہم اپنی اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتی لہذا نقش اسمعظم کو چاندی کی تقریب پر بنوانے کے لیے اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کائیں فرمائیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیکیوں کو قبول فرمائے اور آپ کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین